فضائی سفر کے قرائے آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں اندرون ملک فضائی قرائیوں میں ایک سو چودہ فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے عید سے قبل فضائی قرائیوں میں اضافہ عوام کی جیب پر بھاری پڑھنے لگا ہے مدی جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے اشرف بتائیے گا کیا ہے وجہ انہیں قرائیوں میں اضافہ کی جب بات کریں فضائی سفر کی تو ایک بار کی تو ایک بار پھر اس کے میں نمائی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اگر جون کی بات کریں سات آٹھ ہزار روپے کا یک طرفہ کراچی سے لاہور یا کراچی اسلامباد کا کرایا تھا اور وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کیا وجہ ہے جانتے ہیں ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن کے سابق چیئرمین سے جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس پہ اتنی تیزی قرائیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس میں دو تین وجہ آجاتی ہیں ایک تو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے سپلائی اتنی نہیں ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور دوسرے عید کی چھٹیوں پہ دونوں طرف ٹریفک چل رہا ہوتا ہے یہاں سے عید کرنے کے لئے لوگ جا بھی رہے ہوتے ہیں اور آ بھی رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہاں سے ایک بڑی تعداد جو ٹورسٹ کی گئی ہوئی ہے نورڈن ایریہ میں وہ واپس آنا چاہ رہی ہے اور کل سے ٹرینوں کے شیڈیول ڈسٹرب ہیں بارشوں کی وجہ سے دزد بارہ بارہ گھنٹے لیٹ ہے باقی بعض لوگ بڑی بڑی وینے قرائے پہ لے کے پوری پوری فیملی گئی ہوئی تھی کہ وہ بارش پیہ سے رستے خراب ہونے کے ڈھر سے وہ بھی بائیر آنے پہ ترجیح دے رہے ہیں ریم صاحب اگر قرائے دیکھیں یک طرفہ اور ریٹن کا میں نے جو چیک کیا ہے تیرہ ہزار چودہ ہزار یک طرفہ آ رہا ہے ریٹن پچیس چھبیس ہزار آ رہا ہے کیا درست ہے جی بالکل اسی طرح ہے اور یہ ابھی عید تک ایسا ہی رہا ہوگا عید کے بعد پھر جب ٹرافک دونوں طرف شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے اس وقت پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ رہے جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو یک طرفہ کراہ ہے کراچی سے لہور یا کراچی سے اسلام آباد اگر جانا ہے آپ کو تو تیرہ چودہ ہزار روپے یک طرفہ کراہ رہا ہے اگر ہم جون کی بات کریں تو یہی ٹکٹ جو ہے پندرہ ہزار سولہ ہزار ریٹن ٹکٹ مل رہا تھا جو اب یک طرفہ پڑھ رہا ہے یہاں پہ جو ٹیولیجن ایسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوئی بھی اور ساتھ میں جو ٹرین کی عام دو رفت ہے وہ بھی متاثر ہوئی اس کی ویعہ سے جو ہے زیادہ مسافرہ آپ کو ترجیح دے رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا